السلام علیکم میری ویورز میں ہوں ملائکہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملائکہ فوڈ سیکریٹس آج ہم بنائیں گے بہت ہی چٹ پٹی اور یمی سی چکن کڑائی تو ویڈیو کو اند تک دیکھیں اور ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں بلائکن کون کر دیں جو کہ بلکل فری ہے اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نیٹفکیشن آپ کو ایزیلی مل جائے گی تو چلے چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لیا ہے ایک پتیلہ اور اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف کپ آئل اور فلیم کو میں نے رکھا ہے میڈیوم جب ہمارا آئل گرم ہو جائے گا تب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جنجر کارلک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون دو کھانے کے چمچ اور اسے لائٹ گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے جنجر کارلک کا پیسٹ ہمارا لائٹ گولڈن ہو گیا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی چار میڈیوم سائز کے ٹیمارٹر جو میں نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور اب ہم اسے بونیں گے تب تک جب تک اس کا آئل سپریڈ نہ ہو جائے آئل ہمارا سپریڈ ہو گیا ہے اور ٹیمارٹر بھی ہمارے اچھے سے بون چکے ہیں اور اگر آپ کو ٹیمارٹر کی اس میں پیچز نظر آ رہے ہوں گے تو آپ اسے چمچ سے اس طریقے سے میش کر لیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے سپائسز یہ ہے دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون زیرہ پاوڈر ون ٹیبل سپون اور یہ ہے چلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون گول لال مرچ کو ٹیوی اور گرم مسالہ ون این ہاف ٹیبل سپون ڈیر چمچ نمک یور ٹیسٹ میں نے ہاف ٹیبل سپون ایٹ کیا اس میں لال مرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون فلیم میں نے میڈیم ٹو لو رکھا ہے اور چمچ کو چلائیں گے حلدی ہاف ٹی سپون اب میں اس میں ایٹ کروں گی آدھا کلو چکن کیونکہ یہاں پہ میں نے لیا ہے دیسی ملکی تو یہ کک ہونے میں ٹائم لیتی ہے اس لئے میں نے اسے فرائی نہیں کیا اسے میں نے پریشر ککر میں دس منٹ میں کک کر لیا تھا اور اس میں میں نے ایٹ کیا ہے نمک، خلدی تین سے چار عدت لسن کے جوے اور ایک چھوٹی سی پیاز اور سوپ کے ساتھ اسے میں ایٹ کر لوں گی اگر آپ کے پاس فارمی چکن آویلیبل ہے تو آپ اسے دو کے نمک، خلدی ڈال کے اور اسے آویل میں فرائی کر لیں اور ایز ایٹیز اسی گریوی میں ایٹ کر لیں کیونکہ میں نے اس میں سوپ ایٹ کیا ہے تو تھوڑا سا اور اسے بھونیں گے دو سے تین منٹ تک دو سے تین منٹ گزر چکے ہیں اب میں اس میں ایٹ کروں گی ایک کپ دہی اسے ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے بعد ایٹ کریں گے دہی ایٹ کرنا is most important thing کیونکہ اگر دہی ایٹ کریں گے تو اس سے تو فلیور اچھا آئے گا اور اس کا جو کلر وہ انہینس ہو جائے گا لازٹ میں ہم ایٹ کریں گے ہری مرچیں تین عدد میں نے اسے درمیان سے کٹ لگا لیا تھا اور تین گارنیش کے لیے رکھ لیں گے اور اب اس میں ایٹ کریں گے ہم جنجر میں نے ایک چھوٹے پیچز میں کٹ کیا ایک سلائز میں سلائز والے میں نے گارنیشنگ کے لیے کٹ کیے تھے اور سب سے لاسٹ میں میں ایٹ کروں گی اس میں ہرا دنیا چکن کڑائی ریڈی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنی ہے اور فلیم کو کر لیں گے آف اور اسے کسی ڈش میں پور کر لیں گے ریش میں پور کرنے کے بعد اس کے پر میں نے جنجر سے گارنیش کیا جو میں نے سلائز میں کٹ کیا ہوا تھا اور یہ ہے ہرا دنیا امید ہے کہ آپ سب کو یہ ریسی بھی بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی اسے اپنے فیملی فرینڈز میں شیئر کرنا مت بھولیں سبسکرائب کے بٹن کو کلک کریں بلائکن کون کریں اس سے میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو ایزی ری مل جائے گی میرے چینل پہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں جہاں رہیں خوش رہیں